السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بھی ایک شورٹ سٹوری شروع کی ہوئی ہے تو آج ہم نے پڑھنی ہے The Breakfast by John Steenbeck اچھا جون سٹینbeck جو ہیں بنیادی طور پر انہیں نوبل پرائز بھی ملا تھا لٹریچر پر اور آپ کی شورٹ سٹوریز اور نوولز کے اندر جو پور ورکنگ کلاس ہے ان کی حیبیٹس ان کے مینرز کے اوپر کافی ڈیٹیلنگز ہمیں ملتی ہیں تو اس پوئیم میں بھی اس شورٹ سٹوری میں بھی ہمیں یہی دیکھنے ملتا ہے اچھا اب سٹوری کو فٹا فٹ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں ہوتا ہے کیا ہے کہ ایک دن جو رائٹر ہے وہ ایک وادی کے قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں سڑک سے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک خیمے کے باہر ایک خاتون بیٹھی ناشتہ بنا رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں بچہ بھی ہے اور وہ خاتون بھی کافی ینگ ہیں سردی کا موسم ہوتا ہے یہ ڈیٹیل میں ہمیں بتاتے ہیں شورٹ سٹوری میں کا سردی ہے لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ہے لیکن بہت کام بھی نہیں ہے یہ قریب جا کر کے نا خود کو گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں خیر اتنی دیر میں خیمے سے ایک نوجوان آدمی اور ایک بڑا آدمی وہ دونوں نکل کر کے باہر آ جاتے ہیں اور آپس میں ان کی گریٹنگ ہوتی ہے سلام دعا ہو جاتی ہے اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اچھا یہ اب کافی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں مجھے ناشتے کا پوچھیں گے یا نہیں لیکن ان کے دل میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یار سردی بڑی ہے بھوک بھی بڑی لگی ہے اگر پوچھ لیا تو انکار نہیں کرنا اچھا خیر وہ جو بابا نکلتا ہے نا اولڈ مین وہ خیر گوڈ مارننگ کہتا ہے اس کے پیچھے ینگ مین بھی گوڈ مارننگ کہتا ہے اور وہ ان کو ناشتے کی دعوت دے دیتے ہیں بڑی محبت سے کہ آپ نے اب ناشتہ ہمارے ساتھ کر کے ہی جانا ہے اچھا یہ جڑ سے ہاں کر دیتے ہیں ان کو تو یہی چاہیے ہوتا ہے خیر ناشتہ آ جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بڑا ہی سادہ سارائٹر میں بتاتا ہے ناشتہ ہوتا ہے بریڈ ہوتی ہے بیکن ہوتا ہے کافی وغیرہ ہوتی ہے خیر ان کے اپس میں باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو اولڈ مین ہے اور ینگ مین ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے کارٹن پیکنگ کا کام شروع کیا ہے ہم نے اور الحمدللہ بارہ دن سے ہم بڑا اچھا پیٹ بھر کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور یہ دیکھو ہم نے کپڑے بھی نئے لے لی ہیں یعنی وہ نئے کپڑے پہن گئی خیمے سے باہر آئے ہوتے ہیں تو آثر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے انفلونسٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ کتنے سادہ ہیں کتنے مہربان ہیں کتنا شکر گزار ہیں خدا کے کہ وہ بتا رہا ہے کہ ہم بارہ دن سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں دیکھ لو بارہ دن ہو گئے it means کہ وہ روٹین میں اچھا کھانا نہیں کھاتے اب انہیں کام ملا ہے کیونکہ جو کارٹن پیکنگ کی جوب وغیرہ ہوتی ہے یہ تیمپوری ہوتی ہے جب سیزنل جوب ہے لیکن ان کے گریٹیٹیوڈ کو ان کی کنٹینٹمنٹ کو ان کی کائننس کو دیکھ کے رائٹر اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس انکاؤنٹر کو وہ شارٹ سٹوری کی صورت میں اچھا ایک بڑی خوبصورت لائن وہ بولتا ہے ناشتہ کرتے ہوئے نا بوڑ آدمی کہتا ہے وہ ایسے کہتا ہے اور جو ینگ آدمی ہوتا ہے وہ ساتھ بات کے ذرب لگاتا ہے کہتا ہے کہ یعنی وہ اتنے خوش ہیں اور ہم نے دیکھو پھر وہ خاتون بتاتی ہے انہوں نے تو کمائی کی ہے اور نئے کپڑے بھی لے لیں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ان لوگ کی ویجز کتنی کم ہوتی ہے ہر چیز ہے لیکن سٹل تو بنیادی طور پر نا سٹوری اتنی نہیں ہے سٹوری یہی ہے کہ ان کے اپس میں گپ شپ ہوتی ہے اور اینڈ پہ وہ رائٹر کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر تمہیں بھی کام چاہیے نا آجو ہمارے ساتھ ہم تمہیں کام دلوا دیتے ہیں وہاں پہ سیڈ صاحب کو کہہ کہ تم بھی کپاس چکلی ہے کہنے بڑے ہی ساتھ دی یعنی وہ کچھ بھی نہیں پوچھتے رائٹر آپ کون ہیں کون ہی ناشتہ آفر کر رہے ہیں ساتھ بیٹھ رہے ہیں لیکن اتنی ساتھگی یعنی کچھ تھیمز ہیں جن کے اوپر آپ دسکس کریں گے سٹوری میں کچھ نہیں ہے اصل تھیمز میں سب کچھ ہے کیا ہے جی سمپلیسٹی ساتھگی بلکل ساتھا لوگ ہیں رو ہیں کوئی اوپر کوئی فیس کوئی کور نہیں چڑھاوا ٹھیک ہے انیسنس بلکل انیسنٹ ہیں انہیں یہ نہیں ہے کہ اس کو کام دلوا دیں گے تو ہمیں کوئی نقصان ہے بلکہ وہ ریلیکس ہیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں پھر کیا ہے جی ہسپیٹیلیٹی ٹھیک ہے کہ کوئی مہمان آیا ہے جانتے بھی نہیں سٹرینجر ہیں ناشتہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے پھر کیا ہے جی گریٹیٹیوڈ اللہ کا شکر بڑا وہ بجال آ رہے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کو کم مل رہا ہے زیادہ مل رہا دیئر ہیپی ٹھیک ہے اور کائنڈنس یہ کچھ تیمز ہیں جن کے اوپر یہ سٹوری بیس کرتی ہے اور رائٹر بھی نہیں چیزوں سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس پہ شورٹ سٹوری ہی لکھ ڈالی تو انڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آجو تم ہمارے ساتھ اگر تم نے کام کرنا اور تمہیں بھی کام دلوا دیتے ہیں تو آرثر کہتا ہے جان سٹین بیک تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ ہم کام پہ جا رہے ہیں یہ بھی واپس جو ہے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے تو ہاں تیمز بھی میں نے ساتھ کور کر دی ہیں انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو یہی پانچے تیمز ملیں گی کائنس گریٹیٹیوڈ سمپلسٹی اور کونٹینٹمنٹ اور یہ سب چیزیں ہیں ان کو آپ نے سٹوری کے اندر سے الیبریٹ کر دینا ہے کہ دیکھیں وہ کس طرح سے خوش ہیں اور تھرو آؤڈ دا سٹوری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو خاتون ہیں وہ کام کر رہی ہیں ساتھ ساتھ بچے کو بھی گود میں لیا ہوا ہے اور وہ اس کو فیڈنگ بھی کروا رہی ہیں ساتھ ساتھ تو سمپلسٹی بلکہ راہ لائف ہے ٹھیک ہے تو ورکنگ کلاس کی لائف جو ہے وہ دکھائی گئی ہے تو آئی ہوپ کچھ خاص نہیں ہے تو اگر کوئی اس کے questions وغیرہ ہیں وہ بھی میں ساتھ attach کر دوں گا description میں themes وغیرہ بھی تو آپ دیکھ لیجئے گا keep watching thank you اللہ حافظ